اردو نساب کے اہداف جماعت چہارم کے لیے ہم دیکھے رہے ہیں کہ اردو نساب میں جب آپ جماعت چہارم کا نساب ترتیب دیتے ہیں تو اس سلسلہ میں آپ کو کون سے اہداف حاصل کرنا ہوتے ہیں اور ان کے لیے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو آپ کی گفتگو ہوگی سماعت اور ادراک کے حوالے سے یعنی سننا اور سمجھنا اور ہم دیکھیں گے کہ جماعت چہارم کے لیول پر آ کے کن باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ آپ بچوں کی سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بہتر کر سکیں اس میں سب سے پہلا نکتہ عزیز طلبہ ہے کہ بچے سنتے وقت ہماتن گوش رہیں یعنی بالکل توجہ کے ساتھ مرتقز ہو کے ڈسپلن کے ساتھ بات کو سنیں کیونکہ ڈسپلن کے ساتھ سنیں گے تو بعد میں تفہیمی عمل شروع ہوگا کے بعد ہے کہانی سے نتیجہ اخذ کرنے پر قدرت آپ بچوں کو کہانی سنائیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے اب یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نتیجہ اخذ کرنے کی قدرت تو اس کا مطلب ان کے بولنے کی صلاحیت کا مسئلہ نہیں ہے ہم یہاں پر ارتکاز کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ سنا تھا کس حد تک ان کے ذہن میں بیٹھا اور کس حد تک انہوں نے اسے سمجھا یعنی کہانی کو وہ سمپلی ریپیٹ کر رہے ہیں یا کہ اس کا معنی اخذ کر رہے ہیں اس کے بعد ہے سمی مواد کی تفہیمی قدرت یعنی سمی مواد لسننگ میٹیریل جو ہوتا ہے جو آپ سمی معاونات کا استعمال کرتے ہیں لسننگ ایڈز کا استعمال آپ کرتے ہیں اس کو کس حد تک بچہ سمجھ پا رہے ہیں اب مواد ظاہر ہے نظموں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے گیتوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے آپ ان کو کوئی پروگرام سنا سکتے ہیں سو لسننگ میٹیریلز مختلف طرح کی ہوتے ہیں ڈائریکٹلی بھی بات کی جاتی ہے بچوں سے وہ ساری کی ساری باتیں جو آپ کانوں کے ترو بچوں تک پہنچا رہے ہیں یعنی جس میں صرف اور صرف لسننگ ایڈز کا ہم آ رہی ہیں ان کو بچے کس حد تک سمجھ پا رہے ہیں کس حد تک تفہیم ان کی ہو پا رہی ہے یہاں پہ اب بنیادی نکتہ ہمارا کلاس چہارم سے تفہیمی عمل پہ آ جاتا ہے کہ سمجھ بچوں کو کہاں تک آ رہی ہے صرف سن لینا سن لینے کی ایٹیکیٹ سے آگاہ ہو جانا کافی نہیں ہوتا یہاں پہ پھر ہے مقابلتاں طویل اسباق کی متعلیاتی ارتکاز پر قدرت بچوں کو اب آپ ظاہر ہے کہ لیسنس وقت گزرنے کے ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں کہانی ہے مضمون ہے بک جو آپ شامل کر رہے ہیں اس میں جو اسباق وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اب ٹیچر لیکچر دے رہا ہے بچے سن رہے ہیں تو بچوں کو قدرت ہو اس بات پہ کہ وہ اتنا سٹیمینا ان کا ڈیویلپ ہو جائے کہ وہ طویل اسباق کو بھی سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں پھر ہے قابل ذکر وقت تک گفتگو پر قدرت ظاہر ہے کہ آپ سنیں گے تو صحیح معنوں میں بولیں گے سمجھیں گے تو صحیح معنوں میں بولیں گے تو قابل ذکر وقت تک گفتگو پر قدرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دراصل نکتہ یہی ہے کہ بچہ طویل ٹائم تک اب ایک دو منٹ کی بات نہیں ہے دو چار منٹ کی بات نہیں ہے اب ذرا ڈیٹیلڈ گفتگو پر اسے قدرت ہو جائے اس کے بعد ہے بات دوہرائے اور تقلید پر قدرت حاصل کریں یعنی بات کو دوہرائے سکیں بچے اور پھر پیروی بھی کر سکیں جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہے وہ واقعی اس کو اتنا مکمل سمجھ لیں کہ اس کے پیروی بھی کر سکیں اس کو فالو بھی کریں پھر پسندیدہ اشار حفظ کرنے کے قدرت یعنی آپ کو کوئی شیئر ٹیچر نے کلاس میں سنایا یا آپ نے کسی ریڈیو پروگرام میں سنا یا کسی تقریب میں سنا تو آپ اسے یاد کرنے کی اتنی آپ کی ذہنی پروسس جو ہے آپ کا منٹل پروسس اتنا تیز ہو جائے کہ آپ اسے یاد بھی رکھ سکیں پھر مرتب گفتگو میں ادم تسلسل کی نشاندہی بچہ کوئی بات سن رہا ہے اس میں تسلسل نہیں رہا تو بچے کو اتنی قدرت ہو اتنا ادراک اسے ہو کہ وہ نشاندہی کر سکے کہ ہاں یہاں پہ گفتگو کا تسلسل ٹوٹ گیا ہے پھر درست تلفز اور لہجے پر خدرت اب ہم توقع کرتے ہیں کہ چوتھی کلاس تک پہنچتے پہنچتے بچہ صحیح لبو لہجے میں بات کر سکے تو سمات و ادراک کے حوالے سے یہ پوائنٹس ہیں جو ذہن نشین رہنے چاہیے نساب سازی کے دوران موسیقا